روید اگروال جی بے جاننا چاہتا ہوں کہ پشنو تبدیش کو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی الگ راجی بننا چاہیے لیکن منی پاکستانی بن جائے گا لیکن جس رفتار کے ساتھ آبادی بڑھی ہے ایک خاص دھڑے کی ایک خاص سماج کی طبقے کی وہ کچھ لوگوں کے لیے چنتہ کی بات ہے اور دوہزار تیرہ کے بعد سیاسی سبکرال پوری طریقے سے بدل گیا وہاں پر سٹینڈ جو ہے آر ایل ڈی کا کیا ہے کیا آر ایل ڈی اس کے لیے پہل کرے گی کوشش کرے گی کوئی آندولن کرے گی کیونکہ بینہ آندولن کے کوئی راجی بنا نہیں ہے وہ پرانی بات ہو گئی جب الگ سے راجی بنائے گئے بھاشاؤں کے آدار پر لیکن حال کے سالوں میں دیکھیں دو دشک تین دشک کی بات کریں تو بینہ آندولن کے کوئی راجی بنا نہیں دیکھیں راشتری لوگدل نیرنتر پشمتر پردیش کو الگ راجی کی مان کرتا رہا ہے اور اس کے لیے آندولن کرتا رہا ہے اس کے لیے الگ الگ فورمز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتا رہا ہے ہم نے جہاں پہ ہم طاقت میں رہے وہاں پہ ہم نے اس بات کو رکھا ہے اور ہم نے سڑکوں سے لے کے صدن تک اس بات کو رکھا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راشتری لوگدل کا اسٹینڈ بلکل کلیر ہے کہ راشتری لوگدل چاہتا ہے کہ پشمتر پردیش ایک الگ راجی بنے کیونکہ اسی سے سمردی کا راستہ نکلے گا اسی سے کسان کی سمردی کا راستہ نکلے گا کیونکہ اتر پردیش کی ارث ویوستہ کہ 50% تو کنٹریبوشن پشمتر پردیش آپ لے لیتے ہو پر دینے کی جب باری آتی ہے تو وہاں پہ ایک ہسپتال اچھا نہیں دے پاتے ہو جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ کوئی یوجناچی نہیں دے پاتے ہو راشتری لوگدل کی جو سٹانڈ ہے وہ بلکل کلیر ہے پرندو بھارتی انتا پارٹی اپنا چہرہ پوری طریقے تو جاگر کر چکی ہے آپ دیکھیں بھارتی انتا پارٹی میں اگر کیندری منتری کی اتنی دردشہ ہے کیندری منتری کو کوئی بیان دینے کے لیے چار بار سوچنا پڑتا ہے اور اس کے بیان کو ان کے ایک نیتا آکے خالنن کر کے چلے جاتے ہیں تو اس سے دردہ درباہ کی پون نہیں ہو سکتا ہے میں تو سمجھنا چاہتا ہوں بھارتی انتا پارٹی کی سرکار چل کہاں سے رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہندوستان کے اندر پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں ہندوستان کے اندر پاکستان ڈھونڈنے والے لوگوں کو مجھے لگتا ہے ستہ سے بہار جانا چاہیے اور ابھی تو ان کے ایک صحیحوں کی دل لہور سے نیائے مانگنے کی کیوں مید کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے تین سو کلومیٹر رہے لہور سے یہ نیائے لے آئیں گے تو یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں جو بھارتی انتا پارٹی کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ اگر آبادی کی بات کرتے ہیں کہ مسلم آبادی بڑھ رہی ہے اس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہزیب ہے اس کو آپ نے سمجھا ہے اگر آپ نے سمجھا ہوتا گنگا جمنی تہزیب کو تو ہماری دو آنکھیں ہیں اور ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے اور ہم نے تو ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے ہندوستان نے ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے بھائی چاری کے بات چی کے اچھی بات ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ڈیموگرافک چینج اگر اتنے ڈیسٹک طریقے سے دس سے بارہ فیصدی تک ایک علاقے میں ڈیموگرافک چینج آتا ہے تو اس پر وچار کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ بڑھتی ہوئے آبادی سب ہی کے لئے خطرہ ہے صرف ہندووں کی آبادی نہیں مسلموں کی آبادی بھی اگر اس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو دیش کے سنسادنوں پر بوجھ بڑھتا ہے اچھا مطلب اگر مسلمانوں کی آبادی بڑھے آئے گی تو زیادہ کھا لیں گے کیا ہو نہیں نہیں میں نے کہا ہندووں کی آبادی بھی اسی طرقے سے بوجھ ہے اگر بڑھتی ہے تو اتنی ہم دلتی ہے تو بھائی اپنے قید اپنے سا یوگی دلتا ہے کہ مسلمان کو مقفتی بنائے جائے سابقہ کے ساتھ جائیں گے پہلے بھارتی ہیتا پارٹی مسلمان کو سکتھ دے دیں مسلمان کو سکتھ دے دیں بھارتی ہیتا پارٹی پہلے مسلمان کو سکتھ دے دیں نہیں نہیں یہ 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 سب جانا بیاں بیٹے مدیسے جو ہندوستان کے در پارٹستان کو دھونڈے جو لہور سے نیاعے ملگے ایسے لوگوں کو مجھے لگتا ہے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں نہیں آپ دائیں کمنہ شہد نہیں کیا موسیقی 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 تو ستہ میں کبھی نہیں رہے سر آپ لوگ تو ستہ میں رہے کیون سا وہاں پر یونٹ آپ نے لگا دی آپ کی پارٹی نام کی سرکار نے آپ سے پوچھا جائے گا نا وہ تو کہیں ہی رہے تو سیوں گی رہے بھئی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو پانچ سال ستہ میں رہے لیکن آپ کیا لگا پائے ٹھیک ہے ڈاکٹر سندیب شواستف ڈاکٹر سندیب شواستف یہ ڈیمگریفک چینج کے طرف دھیان اکرشن کرنا چاہتے دیکھا سنگیت سوم اور اس لئے انہوں نے یہ بیان دیا اور ایسے بیان تو چناؤ سے پہلے مفید مانے جاتے ہیں کچھ خاص پارٹیوں کے لئے کندن جی جو آپ نے ڈیٹا دکھایا ہو سکتا اس کا ایمپیکٹ اس پر پڑے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پوری طرقے سے چناؤی بھاشن ہے اور یہ جات آندولن کو بڑھاوا دے کے جو جاتوں کا ارکشن ہے شاید اس کو دبانے کا پریاست کیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑی بات اس بھی ہے کہ اگر جہین چودری اس ماملے کو اٹھاتے ہیں چونکہ سپا پردھک راج نہیں چاہتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ماملے میں اکھیلیز بھی اپنے آپ کو اسحج محسوس کریں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ماملے کو سماج بادی پارٹی اتنا طول نہ دے جتنا جہین چودری یا آر ایل ڈی اس کو طول دینا چاہتی ہے تو یہ ایک تیر سے کئی نسانوں کو سازنے کا پریاست کیا جا رہا ہے کندن جی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شاید جو جاڑوں کا ارکشن ہو ایک بڑا مردہ ہو سکتا ہے جس کو شاید جاٹ اندولن سے وہ شاید حاصلی بلانا چاہتے ہیں اور کسانوں کی اپیکشا اور کسانوں کی جس طریقے سے بی جے پی سے دوری بنی ہوئی ٹیو اس دوری کو بھی سماپ کرنے کا مجھے لگتا ہے سنجیوب آلیان نے ایک سارکک پریاس کیا ہے اس پریاس میں ابھی کتنے دور جا پاتے ہیں اور جہین چودری اور اکھیلیس کی اس مدے پر کیا بات نکل کے آتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی تب ہی یہ معاملہ تل پکڑے گا آدروائز اس معاملے کو مجھے لگتا ہے اکھیلیس اور جہیند میں جب تک باتشیت نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی حل پشیم اتردیس میں سبا کے لیے کہیں سے فائزے مند ہوتا دکھائی پڑے گا چلے بہتو دھنیواد اس چرچہ میں شریک ہونے کے لیے تمام ایمانوں کا تو پشیم اتردیس کو الگ راجے بنائے جانے کی مانگ سنجیوب آلیان نے کی اس کا ضرور سنگیت سوم نے کیا اور سنگیت سوم نے جس سادھار پر ویروت کیا اس پر دراصل ہم چرچہ کر رہے تھے فیلال